گاؤں کی عورتوں کی صحت مند اور تندرس زندگی کا راز اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کے اپنے چینل میں تو جی آج ایک چھوٹے سے ننے مننے سے چنے مننے سے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں تو گاؤں کی یہ ہماری صبح ہو چکی ہے اور ہم نے بھی صرف شسروں کو فولڈ کر دیا ابھی تیشہ کر کے کمرے میں رکھوں گی کیونکہ اگر دھوپ نکلی تو ان کو دھوپ اگر دھوپ نکلی تو ان کو ایسے ہی تیشہ کر کے کمرے پر رکھوں گی تو پہلے بار کا کام کر لیتی ہوں جھاڑو لگا لیتی ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا اور میری ویڈیو کو فل باچ کیجئے گا تو آپ لوگ کو پتا چلے گا کہ صبح صبح کی کیسی روٹین ہوتی ہے اور جو ہوتی ہیں گاؤں کی عورتیں وہ اتنی صحت مند کیوں ہوتی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو اس راز کا بھی بتا چل جائے گا تو جی میں نے آغاز کر دیا ہے صبح کام کاج کا میں جھاڑو لگا رہی ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں میں جھاڑو لگانا کتنا مشکل ہوتا ہے اور وہ بھی سین میں اتنے بڑے بڑے سین ہوتی ہیں میں آپ کو سین بھی دکھاتی ہوں یہ ابھی میں حاف والے سین میں لگا رہی ہوں کیونکہ سین زیادہ بڑے ہوتی ہیں اور پھر ہمارا ایریا جو ہے وہ کلر کا علاقہ ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا جس میں علاقے میں کلر ہوتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ انٹوں کے اندر سے نکل گھنکل گی آتا ہے یہ باہر سے نہیں تنی مٹی آتی لو جی میں نے آپ کو یاد تو کروایا ہی نہیں ایک تو آپ لوگ پلیز 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 جو لوگ نیو ہیں میرے چینل کا سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے نا وہ جو بیل لانا گنٹی تھی اس کو تو ضرور پرس کر لیں تاکہ موقت میں میری جو نیو ویڈیو آئے گا آپ کو دیکھنے میں مل جائے گی کوئی پیسے شاہ سے نہیں لگیں گے آپ کو آپ لوگ پیکی تو ہوتے ہی ہیں تو آپ لوگ ویڈیو بھی فلواج کر لینا اور ساتھ لگا یہ جو ہوتا سا ہے تو اس کو تو ضرور پرس کر لینا کیونکہ اس کو پرس کرنے سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور ویسے بھی ہم عورتوں کی کوئی تریف کریں تو کو تو خاص طور پر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے سچی کوئی ہمیں چوٹھی تریفی کر دیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے تو اسی لیے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو یہ لائک جو ہوتا ہے یہ میری ویڈیو کی تعریف ہی ہوتی ہے تو اس سے بھی مجھے بڑی خوشی ہوگی اور میرے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے گی اور یہ دیکھیں یہ میری ساسوں میں ہیں جو میری پاس آئی ہیں اور مجھے بتا رہی ہیں کہ پیچھے سے لگا لیا جھاڑو میرے کا نئی جی لگا لیا ہے تو بس ادھر سے لگاؤں گی اور پھر دوسری سائٹ سے لگاؤں گی یہ دیکھیں کتنا زیادہ مٹی کتنی زیادہ ہو گئی ہے یہاں سے جھاڑو لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے سلو سلو لگا رہی ہوں آپ لوگ اہمیں یہ کہنا کہ مجھے کام نہیں آتا مجھے کام سارا آتا ہے لیکن یہ دیکھیں مٹی اتنی زیادہ ہو گیا جھاڑو بھی اتنا موٹا ہے یہ گاؤں کا جو جھاڑو ہوتا ہے اچھا میں آپ کو بتایا نہیں میں نے تو آپ لوگوں کو اس کو پنجابی زمان میں ہماری پنجابی زمان میں اس کو سلوارڈ کا جھاڑو کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا آپ کی زمان میں کیا کہتے ہیں پلیز ہسنا نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے آپ نہ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کی لینگویج میں اسے کیا بولتے ہیں ہماری زمان میں تو جو بولتے ہیں میں نے میں بتا دیا ہے میں بار بار نہیں بتاؤں گی مجھے خود نہیں یہ نام اچھا لگتا ہے لیکن خیر ہماری زمان میں یہی بولتے ہیں اچھا میں یہاں تک تقریبیان چارٹھ لگا لیا اب میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو سین یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا میں نے ساف سوٹا نیٹا کلین کر دیا ہے اب یہ گھنٹے دو گھنٹے بعد ہی گھنٹا ہو جائے گا اب یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے میں نے سٹارٹ کرنا ہے کر کے نا وہ جو دروازہ ہے وہاں تک لے کے جانا ہے اتنا بڑا بیڑا سا ہے ہمارے گاؤں کا دیکھیں اس سب میں جاڑو لگانا ہے سب میں اتنی مٹی دھیروں دھیر مٹی کے کٹھی کرنی ہوتی ہے لیکن ہمارے گھن میں یہ درخت ہے نا تو اس کے پتے بھی گر جاتی ہیں خیر صفائی تو کرنی ہوتی ہے ہم عورتانے اچھا تو میں آپ کو راز کی بات بتا ہوں ہم عورتیں کیوں سے اتمند ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ جھڑ لگانا ہوتا ہے اب سب کو ہی بتا ہے کہ گاؤں کے جو سین ہوتے ہیں گاؤں کے کمرے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں جگہ سے سستی ہوتی ہے اور پھر بڑے بڑے ہوتے ہیں گھر تو اس لیے اگر مہنگی جگہ ہونا تو یقین کرے گاؤں کے بھی چھوٹے چھوٹے گھر ہوں یہی تو سارا رولہ ہے کہ گاؤں میں جو ہوتی ہیں نا جگہ بڑی سستی ہوتی ہے کیونکہ گیس نہیں ہوتی یہاں پہ بجلی بھی کم کم دیتی ہیں تو میں نے جاڑو سارا لگا لیا تھا میں ناشتے کی طرف آگئی ہوں اس لیے آپ کو بتا رہی جگہ سستی ہوتی ہے تو لوگ بڑے بڑے بنا لیتی ہیں سین بڑے بڑے گھر بنا لیتی ہیں تو پھر ہم عورتیں ہوتی ہیں کام کر کر کے کر کر کے اس لیے سیت مان رہتی ہیں عورتیں بچاری ایکسرسائز کرتی ہیں وہ مشینوں پہ جا جا کے تو ہم جو پینڈو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ جھاڑو لگاتی ہیں سین میں کنال کنال کے جھاڑو میں سینوں میں تو جب اس طرح وہ بیٹھ کے بھی نہیں لگا سکتی اور کھڑیوں کے بھی لگا سکتی وہ کہتے ہیں نا کہ موڈی ہا کے رکوم میں جا کے جس طرح ہے تو اس طرح جھاڑو لگانا گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹا جھاڑو لگانا تو کدھر کمر بھی تاندرست رہتی ہے کمر بھی بیچاری صحیح رہتی ہے جو گاؤں کی عورتیں ہوتی ہیں نا ان کی کمریں بھی تاندرست ہوتی ہیں جو شہروں کی عورتیں ہوتی ہیں ان کی کمروں میں پین ان ہر وقت تکلیف رہتی ہے تو اب دیکھیں میرا پراتھا بھی ٹوٹ گیا وہ باتوں میں پتہ نہیں چلا تو آپ کا بتا رہی تھی اس لئے گاؤں کی عورتیں تاندرست رہتی ہیں ان کو مشینوں پہ جا کے ایکسرسائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی باس کر کے کام کاجی کر کے تو بس تاندرست ہو جاتی ہے میرا پراتھا وہ سارا ٹوٹ گیا میں پراتھا کھاتی ہوں یہ ہم دہات میں کھاتے ہیں تو حضم ہو جاتا ہے تو بس کام ختم ہو گیا ہے صبح صبح کی میرے یہی ٹوٹین تھی میں نے چھوٹی سی ویڈیو اپنا یاب لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے یا آپ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کے لائک کرنا اور شیئر کرنا اور اپنا فیڈ بیک ضرورت